السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ دل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے قلبِ سلیم اور اس کی علامات اس پر چند باتیں ہم نے آپ سے کی دل کی دوسری قسم ہے قلبِ مری میں نے اور آپ نے خود ہی اپنا جائزہ لینا ہے کہ قلبِ سلیم کی جو علامات تھی ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہیں دوسری قسم کا دل قلبِ مریض ہے مریض آپ کسے کہتے ہیں امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہر عوضو کا ایک مقصد ہوتا ہے اگر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا یا پورا کرنے میں دکت محسوس کر رہا ہے یا پورا تو کر رہا ہے لیکن اس میں نقص ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جسم کا حصہ بیمار ہو گیا ہاتھ کا مقصد ہے پکڑنے کا کام دے چھونے کا کام دے ٹچ کرنے کا کام دے اگر یہ حرکت نہیں کر رہا ہے پکڑنے کے کام نہیں آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاتھ مریض ہو گیا ہے آنکھ کا کام ہے بسارت دیکھنا اگر آنکھ دیکھنا کا کام نہیں کر رہی ہے یا نظر میں کمزوری واضح باکہ ہو رہی ہے یا صحیح نہیں دیکھ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ میں کوئی بیماری ہے پاؤں اور ٹانگوں کا کام چلنا ہے اگر یہ چلنے کا کام پوری طرح پوری طرح سے نہ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ قدم میں کوئی مسئلہ ہے ٹانگ میں کوئی بیماری ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی عظمت اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہتے ہیں کہ دل کا بھی ایک مقصد ہے اور دل کا اس کے علاوہ کوئی مقصد اللہ نے بنایا ہی نہیں کہ اس میں اللہ کی خالص محبت آ جائے اللہ کی پہچان آ جائے اپنے خالق کی معرفت آ جائے اپنے خالق کی محبت آ جائے اپنے خالق کا خوف بھی آ جائے اپنے خالق کا شوق بھی آ جائے اپنے خالق کی رضا کی تڑپ بھی آ جائے اگر دل ان کاموں میں لگا ہی نہیں ہوا وہ کہیں اور ہی لگا ہوا ہے اور ان کاموں میں سے کوئی کام وہ صحیح کر ہی نہیں رہا تو سمجھ جائیں کہ دل مریض ہے اور یہ بھی یاد رکھئے جسم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ اور اللہ کا پیغمبر ہم سے یہ مطلبہ کرتے ہیں کہ اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں اور جسم کی حفاظت تین چیزوں سے ہوتی ہے جو جسم کو طاقت دینے والی چیزیں ہیں ان کو استعمال کیا جائے اس کی قوت کی حفاظت کی جائے جو اس کے اندر اللہ نے پوٹنشل اور طاقت رکھی ہے اس کو بحال رکھا جائے جسم کی صحت کی دوسری چیز جو جسم کی صحت دینے والی ہے کہ جو نقصان دے چیزیں ہیں ان سے پرہیز کیا جائے جو نقصان دینے والی ہیں جسم کو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور جسم کی صحت میں تیسری بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جسم کے اندر اگر فاسد مادے ایسی چیزیں آگئی ہیں جو جسم کو خراب کر رہی ہیں تو ان کو باہر نکالا جائے ان تین میں سے کسی چیز کے اندر بھی کمی واقع ہو جائے گی تو جسم کمزور ہو جائے گا امام ابن قیم رحمہ اللہ اشیاط فرماتے ہیں کہ دل کی زندگی دل کی صحت بھی تینوں چیزوں پر ہی موقوف ہے جو اللہ کی محبت ہے دل کو طاقت دینے والی چیز جو اللہ کا ذکر ہے دل کو طاقت دینے والی چیز جو اللہ رب العزت نے چیزیں فرض کی ہیں جل کو طاقت دینے والی چیز وہ دل ان پر عمل کے لیے آمادہ ہو اور جو دل کو نقصان دینے والے گناہ کے کام ہیں ان سے دل کو محفوظ رکھا جائے اور دل کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اس کو تندرست کیا جائے اگر ان تینوں میں سے کسی چیز میں کمی واقع ہو جائے گی تو دل مریض ہو جائے گا دل کے مرض کی سب سے پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے قرآن مجید کے الفاظ بہت گہرے ہیں اس کو اللہ نے اسغاء القلب کہا ہے اسغاء کا معنی ہوتا ہے آپ کو دور سے ایک آواز آ رہی ہے اور آپ یوں کان تھوڑا سا جھکا کے تھوڑا سا یوں کر کے اس آواز کی طرف اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسغاء کہ اس نے اپنے کان کو آواز کی طرف جھکا دیا تاکہ وہ اچھی طرح سے آواز کو سن سکے تو دل کی بیماری کی سب سے پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی کی آوازیں ہیں جو اللہ کے نافرمانی کے کام ہیں ان کی کہیں سے اس کو آواز لگتی ہے اور یہ تھوڑا سا اس طرف جھکنے لگتا ہے اور اس جھکنے کے اندر بھی امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر اس برائی کا خیال آنے لگتا ہے یوں ایک جھٹکا سا لگتا ہے خیال سا آتا ہے اگر انسان اپنے اس خیال کو دور کر لے تو دل بیماری سے بچ جاتا ہے اگر خیال کو دور نہ کرے تو وہی خیال وسوسہ بن جاتا ہے پھر بھی انسان اس کو دور کر لے دل گناہ کی بیماری سے بچ جاتا ہے اگر وسوسہ سے انسان اپنے آپ کو محفوظ نہ کرے تو وہی وسوسہ تیسے نمبر پہ ارادہ بن جاتا ہے اور اس گناہ کا ارادہ کرنے لگتا ہے انسان اگر آپ بھی انسان اپنے دل کی حفاظت کر لے اور گناہ کے ارادے سے بچا لے تو بیماری سے بچ جاتا ہے اگر وہ نہیں ارادے کو بھی پیچھے نہیں ہٹاتا اور ارادے کو آنے دیتا ہے تو وہی ارادہ پھر پختہ عظم بن جاتا ہے اور مصمم عظم بن جاتا ہے جب وہ عظم مصمم بن جاتا ہے اور انسان پختہ عظم کر لیتا ہے میں برائی کر کے رہوں گا پھر وہ برائی کر بیٹھتا ہے اور یہاں سے پھر اس کے دل کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے پھر یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے لے کر پھر اسے اس دل کی آخری بیماری منافقت کفر اور شرک ہوتا ہے اور جب وہ اس بیماری تک پہنچتا ہے کفر اور شرک تک تو اس وقت تو پھر دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے وہ ایک الہدہ قسم بن جاتی ہے لیکن وہ بیماریاں جن کے اندر عموماً انسان مبتلا ہوتے ہیں اور جن کے اندر انسان اکثر غرق ہو جاتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی قرآن و سنت کی روشنی میں دو ہی قسمیں ہیں دل کے اندر کچھ وسوسے سے آتے ہیں خیالات سے آتے ہیں شبہات آتے ہیں وہ شبہات کی بیماریاں ہیں یا پھر دل خواہش کرتا ہے فلان چیز کی خواہش غلط دیکھنے کی خواہش ہے غلط بولنے کی خواہش ہے بنیادی طور پر انسان کے جو سات آتے ہیں ایک ان کا پوزیٹیو اور مصبت استعمال ہے انسان جب ان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک قسم آپ کی آنکھیں ہیں اگر انسان اپنی آنکھوں سے غلط دیکھنے لگ جاتا ہے ہر خوبصورت شکل کو دیکھتا ہے ہر غیر محرم کو دیکھتا ہے ہر فلم ویڈیو کو دیکھتا ہے ہر کلپ منظر کو دیکھتا ہے ہر چینل کو تصویر کو دیکھتا ہے بجائے اس کے کوئی عبرت کے چیزوں کو دیکھے اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے تو یہ دل کو غلط پیغام پہنچاتی ہیں اور دل بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا ایک دوسرا حاصل جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے ایک دوسری سنس جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے وہ سننے کی ہے اگر سننے کے لئے انسان رب کا قرآن سنتا ہے علماء کی باتیں سنتا ہے پیغمبروں کی نسائح سنتا ہے تو اس کے دل میں تازگی آتی ہے ایمان آتا ہے اگر وہ گانے سنتا ہے میوزک سنتا ہے فہش باتیں سنتا ہے جھوٹ سنتا ہے اور غیبن سنتا ہے غلط چیزیں سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک اور بیماری پیدا ہونا شروع جاتی ہے انسان کو تیسری چیز اللہ نے اس کا موں دیا ہوا ہے موں پہ کھانے کے لئے ہے رزق حلال کھاتا ہے تو دل میں پاکی اور طہارت آتی ہے حرام کھاتا ہے غریبوں کا مال زکاة کا مال صدقات کا مال سود کا مال اور جھوٹ کا مال اور اس طرح کا مال کھاتا ہے تو دل میں بیماری آتی جاتی ہے ایک چوتھی چیز اللہ نے انسان کو زبان دی ہوئی ہے اگر اپنی زبان سے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل کو طاقت ملتی جاتی ہے اگر وہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے غلط بولتا رہتا ہے تو اس کے دل کے اندر بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک پانچویں چیز اللہ نے انسان کو شرمگاہ دی ہے اور شرمگاہ کا اگر وہ مصبت استعمال کرتا ہے عفت اور پاک دامنی کے لیے نکاح کے راستے کے اندر شادی کے انداز میں تو اللہ اس کو سالِ اولاد بھی دیتا ہے نگاہوں میں شرمگاہ میں حیاء اور عفت بھی پیدا کرتا ہے اگر وہ اس کو غلط استعمال کرتا جاتا ہے تو اس کے دل میں اتنی ہی بیماری پیدا ہوتی آتی ہے ایک چھٹی چیز انسان کا ہاتھ ہے اگر اس کو مصبت استعمال کرتا ہے تو دل میں نرمی آتی ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے مظلوم کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے راہ جہاد میں اپنے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے تو دل کی قوت اور ایمان بڑھتا جاتا ہے اگر وہ ظلم و ستم کے لیے استعمال کرتا ہے تو دل کی سختی اور قصاوت بڑھتی جاتی ہے ست ساتھمی اور آخری چیز اللہ نے انسان کو چلنے کے لیے پاؤں دیئے ہیں اگر وہ مسجد کی طرف چلتا ہے نیک محفل کی طرف چلتا ہے نیک لوگوں کی طرف چلتا ہے نیک راہوں کی طرف چلتا ہے تو اس کے دل میں قوت آتی ہے ایمان کی زندگی اور حرارت آتی ہے اگر غلط راہوں کی طرف چلتا ہے تو اس کے دل میں بیماری آتی ہے واجعل لكم السمع والأبصار والأفئید اس نے تمہیں کان دیئے اس نے تمہیں بسارتیں دیں لیکن بہت کم تمہیں شکر کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ 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 فُآدَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑھیں بے شک کان کی سماعتیں آنکھوں کی بسارتیں اور دل کی دھڑکنیں ان کا بھی سوال ہوگا سماعت کا پہلے تذکرہ کیا بسارت کا تذکرہ کیا اور پھر دل کا تذکرہ کیا جو دل کو آواز پہنچتی ہے کانوں کے ذریعے اور جو دل کو تصویر پہنچتی ہے آنکھوں کے ذریعے وہ دل کے اوپر اثر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا جس صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ان آزا کی حفاظت کرنا ان آزا کا خیال رکھنا اور دل کی صحت کا کتنا کہتا ہے یہ جہرہ تعلق ہے قل للمؤمنین يغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزکا لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون اس آیت کو تمہیں کہتا ہوں گھر جا کے پڑھئے گا بار بار پڑھئے گا سورہ نور کی آیت قل للمؤمنین اگر جایت یغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزکا لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں پست رکھا کریں ویحفظوا فروجهم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں ذلك أزکا لهم اس سے ان کے دلوں کو پاکی ملے گی ذلك أزکا لهم اس سے ان کی سوچیں پاک ساف ہو جائیں گے ذلك أزکا لهم اس سے ان کے دل پاک ساف ہو جائیں گے ذلك أزکا لهم اس سے ان کے خیالات پاک ساف ہو جائیں گے ذلك أزکا لهم اس سے ان کی سوسائٹی پاک ساف ہو جائیں گے ذالک ازکالہم اس سے ان کا معاشرہ پاک ساف ہو جائے گی ذالک ازکالہم ان اللہ خبیر تم بما یسنعون ان اللہ خبیر بما یسنعون یقیناً اللہ سب خبر رکھتا ہے جو انسان کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ازف کا غلط استعمال دل کے اوپر کیا کیا اثرات مرتب کرتا ہے یہ ایک الہدہ اور تفصیل طلب موضوع ہے لیکن چند اشارے کر کے صرف آنکھ کے حوالے سے دو تین منٹ میں میں بات کو آگے بڑھاؤں گا امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ خوبصورت چیز کو دیکھنا چاہتا ہے خوبصورت منظر کو پسند کرتا ہے اور اللہ نے اس آنکھ کی تسکین کے لیے کائنات میں خوبصورت مناظر رکھے ہوئے ہیں کبھی آپ گلگت بلتستان کے علاقے کی طرف جائیں تو سہی وہاں پہاڑوں کا حسن و جمال اور آبشاروں کی خوبصورتی اور جھیل کا خوبصورت منظر دیکھیں اور پھر دیکھ کے اللہ کی قدرت کو اللہ کی جلال کو اللہ کی شام کو اللہ کی عظمت کو کبھی کبھی تو اللہ موقع دے دعوت و تبلیغ کے لیے ان علاقوں میں جائیں آسمان سے باتیں کرتے پہاڑوں کو دیکھ کے دل اتنا پسیج جاتا ہے اتنا نرم سا ہو جاتا ہے جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تیری اتنی بڑی مخلوق کے سامنے یہ چار و پانچ فٹ کے عبید الرحمان کی اوقات ہی کیا بنتی ہے اگر یہاں ایک پتھر گر جائے تو میری اوقات کیا بنتی ہے اگر یہ چلنے لگ جائیں تو میرا انجام کیا ہوگا اگر یہ ہلنے لگ جائیں حرکت میں آ جائیں تو انسانیت کا انجام کیا ہوگا پھر انسان آخرت کو یاد کرتا ہے جب ان پہاڑوں نے چلنا ہے وَإِذَلْ جِبَالُ سُوِیِرَتْ تو انسان کے دل کو پاکیز گی ملتی جاتی ہے بہتی آپ شاروں کو دیکھتے ہیں دریا کو دیکھیں ندی کو دیکھیں پھول کو دیکھیں کھید کو دیکھیں کھلیان کو دیکھیں سورج کو دیکھیں چاند کو دیکھیں زمین کو دیکھیں آسمان کو دیکھیں خانہ کعبہ کو دیکھیں بیت اللہ کے غلاف کو دیکھیں مدینہ رسول کو دیکھیں مکہ مکرمہ کو دیکھیں صفہ مروہ کو دیکھیں اور عرفات کے میدان کو دیکھیں اور اس کے اندر چھپی ہوئی انبیاء کی تاریخ کو یاد کریں آثارِ قدیمہ کو دیکھیں ہاں شہرِ خموشہ کو دیکھیں قبرستان کو دیکھیں اس کی ویرانی کو دیکھیں انسانوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھیں اسپتال کے مریضوں کو دیکھیں یہ سب آنکھ کا جیسے جیسے انسان صحیح استعمال کرتا چلا جائے گا اس کا دل پاک صاف ہوتا چلا جائے گا اپنی ماں کے چہرے کو دیکھیں اس پہ پڑی سلوٹیں دیکھیں اور حالات نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس چیز کے اندر غور کریں باپ کے چہرے کو دیکھیں اور اس کا دیدار کریں اور پھر دیکھیں کیسے ہمارے لئے جتن کرتے کرتے اس کے بال سفید ہو گئے اور اس کی کمر دوری ہو گئی اور سب کچھ آہستہ آہستہ کیسے زوال کا شکار ہوتا چلا تو ان چیزوں سے دل کو تقویت ملتی جائے گی اور اس کے باراکس اگر انسان غلط منظر کو دیکھے گا غلط فلموں کو دیکھے گا غلط چیزوں کو دیکھے گا ہر آتی جاتی تصویر کو دیکھے گا غیر محرم کو دیکھے گا کسی کی بیٹی کو دیکھے گا کسی کی بہو کو دیکھے گا اور اس کا اکثر وقت اسی چیز کے اندر گزرتا چلا جائے گا تو انسان کے دل کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اس کے اندر شہوت کا مرض پیدا ہوگا وہ سبابت میں بدلے گا وہ محبت میں بدلے گا وہ عشق میں بدلے گا عشق کے بعد ایک ایسی اس سٹیج کے بھی انسان پہنچ جائے گا انسانی تاریخ بتاتی ہے بعض دفعہ وہ خوبصورت خواتین کی عبادت تک کرنے لگ جاتا ہے اپنی زندگی دعو پہ لگا دیتا ہے جہاں اللہ تعالی نے نفس کی پاکی کا تذکرہ کیا سورہ الشمس میں سورہ اللہیل میں خصوصی طور پہ اس کا پاس منظر دیکھیں دیکھئے ذرا والشمس وضحاها وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورا فجورا تقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطواها اذن باعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ رسول اللہ ناقتل اللہ وسقياها فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بزنبهم فدمدم فسواها وَلَا يَخَافُعْقَبَا تقریباً گیارہ قسمیں اٹھائیں اللہ سورج کی قسم ہے اس کی دھوپ کی قسم ہے چاند کی قسم قسم ہے جب اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے دن کی قسم اس کی روشنی کی قسم ہے جب وہ روشن اور منور ہوتا ہے رات کی قسم ہے جب وہ سورج کی روشنی پیچھا جاتی ہے آسماء اور اس کے بنانے کی قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے کی قسم ہے نفس انسانی کی قسم ہے نفس انسانی سے بالعموم مراد ہوتا ہے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں دل کے اندر جو خوشات آتی ہیں اچھی یا بری خوشات آتی ہیں نفس کا اور دل کا گہرہ تعلق ہوتا ہے اسی طرح روح کا اور دل کا گہرہ تعلق ہوتا ہے نفس انسانی کی قسم ہے نفس انسانی میں آنے والے اچھے اور بری خیالات کی قسم ہے جو اس کے اندر اچھے اور بری خیالات پیدا ہوتے ہیں کامیاب ہے وہ جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا ہے خائب و خاسر ہے وہ جس نے اس کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور خاکالود کر دیا ہے پھر اللہ نے ایک نمونہ بیان کیا کہ وہ جس نے اپنے نفس کو خاکالود کر دیا ان میں سے ایک بدبخت وہ سمود کی پوری کی پوری قوم اپنی سرکشی اور تغیانی کی بنا پہ جنہوں نے پیغمبر کو جٹلایا موجزے کا مطالبہ کیا اونٹ کی نشانی دی گئی اونٹ کا موجزہ دیا گیا اور ایک شخص نے اونٹنی کی کوچھیں صرف اس لیے کاٹ ڈالی تھی کہ ایک بدبخت عورت نے کہا تھا یہ اونٹنی کی کوچھیں تم کاٹ دو اور میری جس بیٹی سے تم کہو گے میں تم میں اس کا رشتہ دے دوں گی سمجھاتے رہے پیغمبر نہ کرو یہ کان نہ کرو یہ حرکت لیکن اس نے اونٹنی کی کوچھیں کار ڈالی اور پوری کی پوری قوم پہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا جتنے بھی خوشات ہیں ان میں سر فیرس اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ عورت کی خوش ہوتی ہے زیدن لناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر ساتھ آٹھ بنیادی شہوتیں بیان کی جو دل کو لگتی ہیں اور پھر دل کو بیمار کرتی ہیں ہیں یہ ساری انسان کی ضرورت لیکن بلکل ایسے ہی جیسے ضرورت سے زیادہ آپ چیز کھاتے ہیں تو آپ کا جسم بیمار ہو جاتا ہے ایسے ہی ضرورت سے زیادہ ان چیزوں کی طرف بندہ لگ جاتا ہے اور دل انہی کا ہوکے رہ جاتا ہے تو پھر دل میں بیمار ہو جاتا ہے انسانوں کے لیے خوشات کی محبت بڑی مزین کر دی گئی ہے اور عورتوں کی محبت بیٹوں کی محبت خیزانوں کی محبت سونے کی محبت چاندی کی محبت اور مختلف قسم کے گھوڑوں کی جانوروں کی طاقت دکھانے کے لیے زمینوں کو فتح کرنے کے لیے طاقت کی ایک علامت ہوتے تھے نا ان کی محبت جانوروں کی محبت زمینوں کی محبت یعنی پروپرٹی جائدات اور ان چیزوں کی محبت اللہ رب العزت نے یہ شہوات گن کر بتائی ہیں ان میں سے صرف ایک شہوت آنکھ کا جب انسان غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا دل کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے انسان اگر اس کی داستان اور کہانی بیان کرے تو اس تاریخ میں بڑے عجیب عجیب مناظر دکھائی دیتے ہیں پھر جب دل مریض ہو جاتا ہے تو پھر سارے ہی آزا غلط استعمال ہونے لگتے ہیں پوری رایہ ہی غلط ہو جاتا ہے آنکھیں غلط دیکھنے لگتی ہیں زبان غلط بولنے لگتی ہے موہ حرام کھانے لگتا ہے اور ہاتھ غلط پکڑنے لگتے ہیں پاؤں غلط راہوں کی طرف چلنے لگتے ہیں گویا ان کے اثرات دل پہ ہوتے ہیں پھر جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا رد عمل پھر انعذاب پہ واپس آتا ہے اور پورے کا پورا انسان ایسے اندر دیروں کے اندر ڈوبتا ہے پھر اس کا دل آستا آستا برائی کی طرف یوں مائل ہوا تھا مائل ہو کے پھر ٹیڑا ہو جاتا ہے جب ٹیڑا ہونے لگتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یوں ٹیڑا سا ہو جاتا ہے اور ٹیڑے کا لفظ کیوں استعمال کیا اہلِ علم نے اس کی وضاحت کی کہ ٹیڑا اس وقت ہوتا ہے کوئی برطن وہ بھرا ہوا تھا جب ٹیڑا ہوتا ہے تو برطن کے اندر سے چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جو اللہ نے انسان کے فطرت سلیمہ میں اور دل میں ایمان و یقین رکھا ہوتا ہے وہ ایمان نکلنے لگتا ہے وہ نور نکلنے لگتا ہے وہ روشنی نکلنے لگتی ہے اللہ کی محبت نکلنے لگتی ہے دین کی محبت نکلنے لگتی ہے ذکر کا شوق نکلنے لگتا ہے نماز کی محبت نکلنے لگتی ہے جیسے جیسے وہ چیزیں نکلتی جاتی ہیں برائیاں اندر آتی جاتی ہیں اتنی آتی جاتی ہیں کہ آہستہ آہستہ پھر وہ سٹیج جاتی ہے کہ دل اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے پھر آہستہ دل بلکل الٹائی ہو جاتا ہے خصوصاً دل کو جو بیماریاں لگتی ہیں ایک ایک کر کے بھی ان میں سے چند ایک کا ہم تذکرہ کریں گے اس میں سر فیارست منافقت کی بیماری ہوتی ہے منافقت کی ایک بیماری تو وہ ہوتی ہے جو دل کو مردہ کر دیتی ہے اس کا تذکرہ ہم قلبیں میت میں کریں گے لیکن منافقت کی ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو دل کو مردہ تو نہیں کرتی دل کو مریض کر دیتی ہے لیکن منافقت کی یہ بیماری جو دل کو مریض کرتی ہے اسی سے بڑی منافقت کا بھی آغاز ہوتا ہے اگر انسان اس چھوٹی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر بڑی بیماری بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیم اس میں دو ٹوک ارشاد فرمایا اربع ام من کن نفیہ اکان منافقا خالصا میرے جس امتی کے اندر بھی چار عادتیں آ جاتی ہیں وہ پیور اور خالص منافق ہوتا ہے یعنی چاروں کٹھی ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہو جاتا ہے جس کے اندر چاروں میں سے ایک عادت ہوتی ہے اس نے منافقت کی ایک اتنے فیصد عادت ہوتی ہے حتی یدعہا تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے ایزا تمینا خانا منافقت جب دل کو روگ منافقت کا لگتا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے وَإِذَا حَدَّسَ كَذَبَا بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَا وَعَدَ جب بھی کرتا ہے توڑ دیتا ہے وَإِذَا خَاصَ مَا فَجَرَا اور جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے مقدمہ ہو جاتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے پھر وہ کوئی اصول کوئی میرٹ نہیں دیکھتا پھر اس کی بس جو گناہ اس کے دل میں آئے کر گزرتا ہے بس وہ ہر صورت مقدمہ جیتنا چاہتا ہے وَإِذَا خَاصَ مَا فَجَرَا یہ چار علامتیں آپ نے صحیح بخاری میں بیان کی کہ چار یہ جو علامتیں ہوتی ہیں یہ منافق انسان کے ہوتی ہیں اور میں نے اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام کی صیرت کو بڑے غور سے پڑا ہے اور اس پہ بڑا غور کیا ہے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بیچنے کے لیے عربوں کا انتخاب کیوں کیا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عرب لوگوں کے اندر ٹھیک ہے بڑی کمزوریاں تھی لیکن ان کے گئے گزرے انسان کے اندر بھی خصوصاً مکہ مکرمہ میں یہ چار عادتیں نہیں ہوتی تھی امانت کی پاسداری دور جاہلیت میں بھی بہت بڑی ویلیو سمجھے جاتی تھی اور کافر لوگ بھی مشرقینِ عرب بھی امانت کا احساس کرنا اور امانت کی پاسداری کرنا اس سے انسانیت کی ایک بڑی آلہ قدر سمجھتے تھے اب اس میں سے ہر ایک کی اوپر روشنی ڈالنے کو دل چاہتا ہے اور پھر یہ دل چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ آج یہ چار عالم دیں ہمارے معاشرے کے ایک ایک کونے کے اندر کیسے کیسے گزی ہوئی ہے کہاں کہاں امانت کچھ چھوٹی سی بات تو نہیں ہوتی اتنی بڑی بات اتنی بڑی بات کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام صلات والسلام کی حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر خود پیجمہ میں کہتے تھے لا ایمان لیمن لا امانت لہو ولا دین لیمن لا اہد لہو جس شخص امانت کا احساس نہیں ہے وہ بے ایمان شخص ہوتا ہے اور جو وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ بے دین ہوتا ہے شاہے وہ تو نماز پڑھتا رہے شاہے اس کی پیشانی کی اوپر سجدوں کے محراب اور نشان پڑھے ہوں شاہے وہ ہر سال عمرے پہ جاتا ہو اور مجھے کہنے دیں شاہے وہ ہر بڑے شوق سے کرتا ہو وہ جتنی بھی نیکیاں کرتا ہو لیکن اگر اس کے اندر یہ چاروں عادتیں پائی جاتی ہیں تو آپ اس حدیث کی روشنی میں کیسا رکھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو اس کی پریکٹس ہے وہ ایک منافقانہ پریکٹس ہے اس کی نماز اس کے اندر اللہ کے ساتھ وہ محبت پیدا نہیں کی ہے آخرت کی وہ فکر پیدا نہیں کی ہے اور اللہ کا وہ خوف پیدا نہیں کیا ہے اور اللہ پہ وہ یقین پیدا نہیں کیا ہے کہ پچاس سال سے اپنی بہن کی جس امانت پہ وہ قبضے جمع کے بیٹھا ہے پچاس سال کے نمازوں نے اگر اس کے اندر اتنا بھی خوف پیدا نہیں کیا کہ وہ پانچ مرلے زمینی اپنی بہن کو واپس کر دے تو وہ کہاں کا مومن ہے چار عادتیں اب یہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو منافق ہونے کے فتوے لگانا شروع کر دیں نہیں لیکن فکر مند ہونا چاہیے یہ ضرور فکر مند ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر منافقوں والی عادت آ گئی ہیں منافقوں والی حرکات آ چکی ہیں ازا تم اینہ خان امانت میں خیانت امانت میں خیانت اللہ کی راہوں کے اندر اپنی جان دے دینا کوئی چھوٹی سی بات اور معمولی سی بات نہیں ہوتی اور اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں آپ کی قیادت میں اور آپ کے کافلے میں شامل ہو کے جان دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور ایک شخص ایسے ہی دشمن تتیر لگتا ہے اور ایک دوسرے سے ساتھی کہنے لگتے ہیں مبارک ہو اس کو شہادت مبارک ہو اس کو شہادت آپ کہتے ہیں نہیں رک جاؤ شہادت کی مبارک بات کیسے دیتے ہو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس نے مال غنیمت جو امانت تھا اس میں ایک چادر چھرائی تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر اس پہ جہنم کی آگ بن کے اس کو شولے لگا رہی ہے امانت امانت ہوتی ہے امانت امانداری کا احساس آپ کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں وہ ادارے کے ذمہ دارا آپ کے پاس امانت ہے آپ ممبر رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ منصب آپ کے پاس امانت ہے آپ چیرمین کانسلر ہیں وہ آپ کے پاس امانت ہے کسی نے پیسہ رکھ دیا وہ آپ کے پاس امانت ہے اللہ نے آپ کو ہیرے جیسے بیٹے دیئے وہ آپ کے پاس امانت ہیں ان بیٹوں کو کن کے حوالے کیا ہوا ہے اور آپ کو فکر ہے کہ میرے بیٹے کن رہوں پہ جا رہے ہیں الہاد کے راستے پہ یا ایمان کے راستے پہ دین کے راستے پہ یا بے ایمانی کے راستے پہ یہ بیٹیاں امانت ہیں کن اداروں میں ان کو بھیجا ہوا ہے اور کن ٹیچرز کے ان کو حوالے کیا ہوا ہے اور کس فیس بک کے ان کو حوالے کر دیا ہے یا آپ کے پاس سب کچھ امانت ہی تو ہے اور اسی کا احساس جب ختم ہو جاتا ہے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے یہ مملکت پاکستان اس کا ایک ایک انچ ایک 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 فٹ ہمارے پاس امانت ہی تو ہے اور ایسی امانت جو شہیدوں کے خون سے جسے سینچا گیا ہے اور جسے لا الہ الا اللہ کی بنیان پہ بنایا گیا ہم اس اجتماعیت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ سب کچھ امانت ہی میں تو آتا ہے ابو ذر جیسے صحابی سے آپ نے کہا تھا ایک ذمہ داری کے بارے میں ایک صحابی نے کہا مجھے یہ ذمہ داری دے دیں فرمایا اِنَّكَ ضَعِيف وَإِنَّهَا أَمَانَة وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيُنْ وَنَدَامَةِ یہ امانت ہے اے میرے صحابی تم مجھے کمزور محسوس ہوتے ہو شاید اس امانت کو نبھانا سکو اگر تم اس ذمہ داری کو نا نبھانا سکے تو قیامت کے دن رسوائی بھی ہوگی اور شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی اِنَّكَ ضَعِفْمِنَا خَان امانت میں خیانت کرنا جس معاشرے کے اندر ایک چھوٹے سے شخص سے لے کے ایک بڑے صدر اور وزیر آزم تک ہر ہر چیز کو مالِ غنیمت سکو سمجھتے ہوں اور امانت کو لوٹ کا مال سمجھتے ہوں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث پھر کیا فتوہ لگا رہی ہے جس میں چار عادتیں جمع ہو جاتی ہیں وہ خالص منافق ہوتا ہے اور جس میں ان میں سے ایک عادت ہوتی ہے اس میں اتنے فیصد منافقت ہوتی ہے جب تک وہ اس عادت کو چھوڑتا نہیں ہے ایزا تم منا خان امانت میں خیانت کرنا وَإِذَا حَدَّسَ كَذَبْ بَات بَات پہ جھوٹ بولنا آپ علیہ السلام کا امتی جھوٹا تو نہیں ہوتا نہیں جھوٹا ہوتا پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں جھوٹا نہیں ہوتا جھوٹ ہی تو ہے جو ہر جگہ پنپتہ دکھائی دیتا ہے ایک ایک چیز میں خرید و فروخت میں تجارت میں بزنس میں حتیٰ کہ دین میں اللہ کے نام پہ جھوٹ اللہ کے رسول پہ جھوٹ من گھڑت حدیثیں قرآن کی غلط تشریح من پسند فتوے جھوٹ بات بات پہ جھوٹ وَعِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَعَدَهَ کو تُوڑ دینا اور اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا وعدے کی پاسداری اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی سب سے بڑی شان عظمتوں میں سے ایمان یقین کے بعد وہ تھی کہ جو بات کر لی اس پہ پکے ہو گئے مدینہ والوں نے کہا اے اللہ کے پیرے نبی آپ ہمارے پاس آئیں تو صحیح ہم آپ کی حفاظت کریں گے دیکھنا آپ کا کیسے ساتھ دیتے ہیں غزوہ اہد میں آپ تنہا رہ گئے ساری صحابہ نے یوں اپنی کمر کو اللہ کے پیغمبر پہ جھکایا اور تیروں کی بارد ہوتی رہی اور سب اپنی کمروں پہ تیر سہتے رہے اس وفا کے لیے کہ ہم نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا اور آپ نے مدینہ والوں سے کہا تھا مدینہ والو یہ نہ سوچنا کہ مکہ کی محبت مجھے مکہ میں واپس لے جائے گی ٹھیک ہے مکہ کی گلیاں مکہ میں گزرا ہوا بچمن اور چالیس ترے پن سال کی زندگی میرے لئے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے مکہ میں خانہ کعبہ لیکن میں تمہارے پاس آ گیا ہوں المحیا والمحیاکم والممات مماتکم اب جینا بھی مدینہ والو تمہارے ساتھ ہوگا اور مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا جست مبارک کی شہر میں ہے کیسی وفا ہے وعدے کی پاسداری کیا چیز ہوتی ہے اور اپنی کی ہوئی بات کو نبھانا ہی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ابباجی رحمہ اللہ مجھے مجھے فرمانے لگے بیٹا جو عالم دین ایک وعدہ کر کے بلا وجہ اپنے وعدے پہ نہ پہنچے دوبارہ زندگی میں کبھی اس کو اپنے ساتھ پہ نہ بلائیں سمجھ لیں کہ اس میں اللہ کا خوف نہیں ہے عذر ہو تو علیدہ بات ہے شریع عذر ہے مجبوری ہے علیدہ بات ہے پھر مجھے مجھے فرمانے لگے بیٹا میں نے وہ علماء بھی دیکھے ہیں حضرت مولانا عبدالقادر روپڑی رہے ہیں محلہ آپ کے اس لہور شہر سے تعلق رکھنے والے وعدہ دیا کہ میں ایک پروگرام پہ آؤں گا ہڑتال ہو گئی اور اس دور میں پیہ جام ہڑتال کا ایک تصور پائے جاتا تھا کوئی چیز نہ ملی لیکن کہا وعدہ تو کیا ہے ایک ٹرک جا رہا تھا کہتے لہور سے راجوال ٹرک کے پیچھے لٹک کے پہنچے وعدہ کیا تھا وعدہ ہے وعدہ کو امیت دینا ہی نا یہ منافق کی علامت ہے کبھیر کیا ہوا کل دے دوں گا جی پرسوں واپس کر دوں گا فلان دن واپس کر دوں گا بس ٹالتے ہی رہنا اور ترخاتے ہی رہنا اور خامخوا ایک چیز کو لٹکاتے ہی رہنا اور سیدھی بات نہ کرنا آخری آپ نے علامت یہ بیان کی کہ منافق کی علامت ہوتی ہے وَإِذَا خَاصَ مَفَجَرَا جب اس کا کسی سے جگڑا ہوتا ہے پھر وہ کوئی اصول نہیں دیکھتا فَجَرَا ہر گناہ کر بیٹھتا ہے ہر غلطی کرتا ہے ہر جرم کرتا ہے بس اس سے یہ فکر ہوتی ہے کہ جیت میری ہونی چاہیے معاف کرنا کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید ہم تو اخلاقی حوالے سے مشرقینِ مکہ سے بہت پیچھے گزر ہو گئے ہیں مشرقینِ مکہ نے اللہ کے پیغمبر نمبر کے خلاف تلواریں اٹھا لیں جنگیں لڑیں لیکن امام داری کے ساتھ مجھے بتائیں کہ مشرقینِ مکہ نے اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام پہ کبھی بدکاری کا الزام لگایا جھوٹے ہونے کی تحمت لگائی کوئی اس طرح کی غیر اخلاقی تحمتیں لگائیں ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے یعنی مشرقین ہو کے بھی ان کے اخلاقی ویلیوز اتنی موجود تھیں کہ ہم نے اپنے دشمن ان کے ساتھ بھی ایک اصول اور ایک ضابطے کے مطابق معاملہ کرنا ہے مسلمان تو پھر مسلمان ہوتا ہے آج فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے آج وڈس ایپ پہ کیا ہو رہا ہے یوٹیوب کے چینل پہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اخبارات میں کیا ہو رہا ہے اور شیاسی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر کیسے گھٹیا کسم ہم کے بدترین قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کبھی کبھی میرا کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جو الیکشن کا سال ہوتا ہے یہ بے ایمانی کی عروج کا سال ہوتا ہے بددیانتی کی عروج کا سال ہوتا ہے جھوٹ کے عروج کا سال ہوتا ہے خیانت کے عروج کا سال ہوتا ہے کیسے قوم سے وعدے کرنے ہیں پھر کیسے ان کو مختلف چکمیں دینے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے اور کیسے ایک دوسرے سے لڑنا ہے اور اس مقدمے اور لڑائی کی خاطر کیا ہو رہا ہے کیسے ہر اصول کو پھلانگنا اور توڑنا ہے یہ سال اس طرح کا سال ہوتا ہے یہاں ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے اصول کا امتحان ہوتا ہے انسان کے یقین کا امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل کو پاکی طہارت اور صفائی نصیف فرما دے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین